ہلو فرینڈز الکے گارڈنگ ماج آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج میں اوپر چھت پہ گئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کا کام کر لوں آج ان کو اپنے اپنی جگہ لگا دوں تو میں نے تھوڑی دیر تو کیا ایکسرسائج کیا اور تب پھر میں نے تھوڑا سا دن نکلنے کے بعد ان کو میں لگ پڑی کام میں رہے رکھی ان پودوں کو میں اکھانے لگ گئی دو تو میں نے نکال لیا اسے اور دو اور نکال رہے ہیں چار پودے میں نے نکال لیا تھے آج اس میں سے اور یہ میں نے وہی پودے ہیں جو میں جب بیچ سے لگائے تھے اور آپ کے ساتھ سیئر بھی کیے تھے پہلے میں نے تو یہ کافی ایک ڈیل فٹ کے ہو گئے ابھی تو اور بارس بھی ہو گئی تھی ہمارے ہیں کال تو موسم بھی اچھا ہے آج دھوپ نہیں ہے آج ہمارے ہیں تو میں نے سوچا لگا دیتی ہوں صبح صبح دھوپ نہیں ہے اگر دھوپ ہوتی تو صبح کے ٹائم میں میں نہیں لگاتی کیونکہ سام کے ٹائم میں ریپورٹنگ کرنا چاہیے لیکن دھوپ نہیں تھی تو میں نے سوچا چلو لگائی دیتی ہوں اور جمین بھی گیلی تھی تو پیپا میں ایک اوپر ہی لگا کے آئی اور ایک لگا دیا میرے نیچے جہاں میں رہتی ہوں اور بیچ والی چھت پر اور دو لگائیں میرے جمین میں اور تو یہ میرے جو گھر کے سامنے پارک ہے کئی بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرے بیڈیو میں تو اسی پارک میں میں لگا دیا دونوں پودوں کو دونوں کونے پر تو یہ کوٹن کے پرپا سے نہیں لگا رہی اس کو لگا رہی ہوں میں جو اس میں پھول آتا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے پنک کلر کا ڈھارک پنک محرون سا ایسا کلر آتا ہے اس میں بڑا کافی سارا تو اچھا لگتا ہے پھول اس کا تو یہ دیکھئے تو اس میں ٹویند بن ہو جائے گا ہمیں کوٹن بھی مل جائے گی پوزہ پات کے لیے اور ہمارا پھول بھی مل جائے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ پودا اور یہ دیکھیں یہ بھی دیوال کی بغل میں نکلایا تھا یہ پودا چھوٹا سا پیٹونیا کا تو اس کو میں لے آئی اس کو بھی میں نے صحیح جگہ دے دی اس کو میں نے جھالی کے اندر لگا دیا ایسا ہی بڑا ہو رہا تھا دیوال میں تو ایسا ہی پیر سے کچل بھی آتا راستے میں تھا یہ دیکھئے اب میں آئی ہوں یہ مدر آف تھاوزنڈ لے کے یہ دیکھئے جو میں نے پہلے بولا تھا کہ میں مدر آف تھاوزنڈ کے اوپر ایک ویڈیو اور بناوں گی لیکن میں اس میں مکس کر دیا اعلیٰ سے نہیں بنائی یہ دیکھئے جو پتی پر چھوٹ چھوٹے پلانٹ نکلا آتے ہیں بیوی پلانٹ انہیں کو نکال کے ہم ان کو آج پودوں میں کنویٹ کیسے کرتے ہیں اور کیسے ان کے پودے بنتے ہیں وہ ہی دکھا رہی ہوں اور مٹی وہی سیمپل سارا مٹی لے لیے ریور سینٹ جرور ملانا ہے نہیں تو کھلی مٹی لیتے ہیں تو وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ریور سینٹ میں تھوڑی بھروری سی بن جاتی ہے تو اس لیے ریور سینٹ جروری ہے اس مٹی میں اور یہ دیکھئے ان کو سب کو رکھ دیا ہلکا ہلکا سا اس کی جڑ کو ہی ہم دوا رہے ہیں یہاں تو دوا دیجئے ہلکا سا پریسر دے کر یہاں پھر تھوڑی سی مٹی اوپر سے ڈال دو تو بھی لگ جائے گا کیونکہ یہ جمیر پر خود ہی گھر جاتے ہیں تو بھی یہ پودے لگ جاتے ہیں تو ان کو تو ہم نکال کے لگا رہے ہیں اگر گملے میں نہ ہوتا جمیر میں ہوتا تو یہ خود سے بہت پلانٹ پیدا کر دیتا لیکن ہم نے یہ گملے میں لگا رکھا تو ہماری چھت پر گرتے ہیں تو اس میں تو پلانٹ نکلیں گے نہیں تو اس وجہ سے ان کو میں نے توڑ گیا الگ سے کیسے بناتے ہیں تو یہ دکھا رہے ہیں اور میری یہ پودے لگے کیسے لگے تھیں سہاں سہاں